ان کے سمرتن والی سرکار تھی کیوں نہیں بیہار کو اس وقت وشیش راج کا درجہ دلوا دیا گیا کیوں نہیں اس وقت ان لوگوں نے جاتیہ جنگڑنا کرا لی آج اس طریقے سے کانگریس پارٹی راحل جی بار بار گھوم گھوم کر دیش بھر میں بولتے ہیں کہ بھئی جاتیہ دھاری جنگڑنا ہونی چاہیے تو کیندر میں لمبے سمیں تک تو آپ کی سرکار تھی نا ازادی کے بعد اگر سب سے زیادہ سمیں تک کوئی کیندر سرکار کا حصہ رہا ہے تو وہ کانگریس کی سرکار رہی ہے کیوں نہیں انہوں نے کروا لیا پردان منطیر نریندر موڈی جی کے آنے سے ٹھیک پہلے تک دس سال لگاتار منموان سنگھ جی کے نیتروت میں ان لوگ کی سرکار رہی اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کیا تو یہ درشاتہ ہے کہ جب یہ لوگ ستہ میں ہوتے ہیں تو ان کی بھاشا بدل جاتی ہے اور وپکش میں راجنیتے گلاب اٹھانے کے لیے ان کی بھاشا بدل جاتی ہے میری لڑائی بیہار فرس بیہاری فرس کی ہے جس میں بیہاریوں کو ایک جھڑ کر کر اور جب تک ہم لوگ ایک ہیں یہ ہم لوگ کی طاقت ہے جو ہمارے پردان منطری کہتے ہیں ایک ہیں تو سیف ہیں کتنی باٹنے کی راجنیتی کریں گے کبھی جاتی کے نام پر کبھی دھرم کے نام پر کبھی بھاشا کے نام پر کبھی چھتروات کے نام پر یہ لوگ صرف باٹ باٹ کر ابھی تک اپنی راجنیتک لاب یہ لوگ اٹھاتے رہے ہیں جنتہ کے ہیتوں کی چنتہ کبھی کرنے کا کام ان لوگوں نے نہیں کیا باٹنے کی راجنیتی کی سوچ ہے جس میں پنہ لاب یہ لوگ صرف اپنا ہی دیکھیں گے